بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین لومنی کا ذکر ہم بچپن سے کافی کہانیوں میں سنتے آئے ہیں بلکہ انگور کھٹے ہیں یہ کہانی تو پاکستانی ہر بچے کو انگریزی اور اردو دونوں میں حفظ کرائی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی اس پیارے سے جانور کا تفصیلی جائزہ لیں گے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اینیمل ایڈونچر کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ناظرین لومنی کا تحلق ممالیہ کلاس کے ہاندان کینیڈے سے ہے اس کو کتوں کا ہاندان بھی کہا جاتا ہے اس ہاندان میں کتے بھیڑیے اور گھیدر بھی شامل ہیں لومنی کی پوری دنیا میں 37 اقسام پائی جاتی ہیں جن کو 9 مختلف جنرے کے اندر رکھا گیا صرف جنس وپس کے عرقین کو ٹرو فاکسز کہا جاتا ہے یعنی کہ اسری لومنیاں وپس لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لومنی کے ہے اس جنس میں کل بارہ اقسام آتی ہیں ناظرین پاکستان میں لومنیوں کی چار انواں پائی جاتی ہیں ریڈ فاکس بینگل فاکس لین فورس فاکس روپلز فاکس ناظرین لومنی بریازم ایشیا افریقہ یورپ اور شمالی امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ ہر طرح کے باہول بھی رہ سکتی ہے یعنی جنگلات میدانی علاقے سہرہ برفانی علاقے ان کی پسندیدہ رہائش کائیں ہیں اس کے علاوہ یہ شہری علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے لومنیاں عام طور پر کتے سے مماسلت رکھتی ہیں ان کے جبڑے مضبوط اور داد نوکیلے ہوتے ہیں جو شکار کو دبوشنے میں مدد دیتے ہیں دم لمبی اور بالوں سے بھری ہوتی ہے جو جسم کو حرارت دینے کا بھی کام کرتی ہے سہرہ میں پائی جانے والی لومنیوں کی کھال پتلی اور کان کافی لمبے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جسم سے زیادہ سے زیادہ حرارت باہر نکلتی رہے جبکہ برفانی یا تھنڈے علاقوں کی لومنیوں کے کام چھوٹے اور جلد بھی اوب موٹی ہوتی ہے ناظرین لومنیوں کی کچھ انواں موسم کے مطابق اپنی کھال کا رنگ بدلتی ہیں جیسا کہ پرفیلی علاقوں کی لومنی سرتیوں میں سفید رنگ اور گرمیوں میں بھرے یا سرمئی رنگ کی ہو جاتی ہیں یہ تبدیلی ان کو ماحول میں چھپنے اور شکاریوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے ناظرین کھانے پینے کی بات کی جائے تو لومنیاں زیادہ نخریلی نہیں ہوتی یہ بھی کیدر کی طرح ہمہ خوڑ جانور ہے جانوروں اور پودوں دونوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہے عام طور پر گوشت کھاتی ہے مگر جب گوشت ویسر نہ ہو تو پودوں پر ہی گزارہ کر لیتی ہے ان کی خوراک میں بیر مینڈک ہر گوش چوہے مچھلیاں کیڑے اور پرندے شامل ہیں ناظرین زیادہ تعلومیاں کھانے کی تلاش میں رات کو نکلتی ہیں مگر کچھ انواہ صبح و صویرے شام یا دن کے وقت بھی شکار کرتی ہیں شکار ملنے پر اس کی گردن یا کمر توڑ دیتی ہیں ان کی عادت ہے کہ یہ اپنی ضرورت سے زیادہ شکار کرتی ہیں جس کو تھوڑا کھا کر باقی زمین میں دبا دیتی ہیں یا کہیں اور چھپا دیتی ہیں اور دوبارہ بوکھ لگنے پر اسی خوراک کو واپس نکال کر کھاتی ہیں اگر ان کے علاقے میں خوراک کی کمی ہو جائے تو خوراک کی تلاش میں کافی دور دور تک سفر کرتی ہیں لومڑی کے دیکھنے سونے کی حص کافی تیز ہوتی ہے جو ان کو شکار کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ یہ کھودنے میں بھی کافی مائر ہوتی ہیں مٹی یا برف سے بھی کیڑے اور دوسرے جانوروں کو نکال کر لے آتی ہیں ناظرین لومڑیاں زیادہ تر اپنے خاندان کے باقی جانوروں گیدر پھیڑیوں کے برعکس اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں صرف ملاپ اور بچے پالنے کے وقت ایک وقتی گروہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ انواہ مکمل گروہ کی صورت میں رہتی ہیں مادہ لومڑی کو فکسن کہا جاتا ہے جبکہ نر کو ڈاگ فاکس یا ٹوڈ کہا جاتا ہے لومڑی کے بچوں کو پھرس کہا جاتا ہے نر اور مادہ دسمبر اور مارچ کے درمیان جوڑا بناتے ہیں بچے دینے کے لیے زمین میں ایک بل یا ڈین منایا جاتا ہے جہاں مادہ ایک سے لے کر گیارہ کے درمیان بچوں کو جنم دیتی ہے رومڑی کے بچے پیدائش کے وقت اندے اور گنگے ہوتے ہیں اس لئے پیدائش کے بعد وہ ایک ماہ تک مکمل ماہ پر انصار کرتے ہیں بچوں کا رنگ عام دور پر سنوئی ہوتا ہے نر اور مادہ مل کر بچوں کو پالتے ہیں رومڑی کے سارے بچے بلوغت تک نہیں پہنچ پاتے دس سے بیس فیصد کی بچپن میں ہی موت ہو جاتی ہے اور ان کے مردہ جسم کو رومڑی کے باقی بچے کھا جاتے ہیں ناظرین ان کے شکاریوں میں خائوٹی اور اقاب غیرہ شامل ہیں جو ان کے بچوں کو کھاتے ہیں رومڑیاں مختلف قسم کے نقصاندے کیڑوں مکوڑوں اور چوہوں کی آبادی کو کنٹرول میں رکھتی ہیں یہ پیچوں کے پھیلاؤں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے انسان ان کو ان کی خال کے لیے شکار کرتا ہے جو کوٹ فہیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتی لیکن اگر ریبیس کا شکار ہوں تو کافی حسیلی ہو جاتی ہیں اور حملہ کرنے سے باز نہیں آتی پاکستان میں رومڑی کا مسکن ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے پاکستان میں رومڑی کو سب سے زیادہ خطرہ شوکین شکاریوں سے ہے کچھ حکیم لوگ اس کے گوش سے دوائیاں بھی تیار کرتے ہیں یہ ایک بلکل بے ضرر جانور ہے اور آج تک ایسا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا کہ اس نے کسی کی مرحی تک کا بھی شکار کیا ہو ان کے مسکن کی تباہی اور ان کے شکار کے باعث پاکستان میں ان کا مستقبل کافی خطرے میں ہے چونکہ یہ لومڑی پرے سہیر کے بہت سے ممالک میں آئی ایو سی این کے مطابق ان کا سٹریٹس لیسٹ کونسرن ہے یعنی ان کو دنیا سے مادوم ہونے کا فیل حال کوئی خطرہ نہیں ناظرین امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو کافی حد تک آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈوینچر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ